اسلام علیکم کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور عباد ہوں گے آمین ویلکم بیک ٹو میرے چینل ہوم برڈ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب میرے چینل تاکہ آپ کو مزے مزے کی ویڈیو کے نوٹفیکشن ملتے رہیں اور یہ بلکل فری ہے آج کے فلوگ میں میں آپ سے آپ کی گروسری کو آپ کس طرح سے زیادہ عرصے کے لیے سیپ کر سکتے ہیں کچھ ایسی ٹپ شیئر کروں گی اور یقین مانیں یہ آپ کے لیے بہت حیل فل ثابت ہونے والی ہیں ہوتا کیا ہے کہ ہم مارکیٹ سے بہت سے چیزیں لے تو آتے ہیں لیکن ہم انہیں محفوظ طریقے سے رکھ نہیں پاتے جس کی وجہ سے ان کی ویسٹریج زیادہ ہوتی ہے سب سے پہلی ٹپ ہے کہ آپ نے ہمیشہ ٹرانسپیرنٹ جار یوز کرنے ہیں اب میں آپ کو یہ کیوں کہہ رہی ہوں یہ اس لیے کہ جب آپ ٹرانسپیرنٹ جار یوز کرتے ہیں تو آپ کو اپنی گروسری میں ہر چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز کتنی کونٹیٹی میں آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کو مارکیٹ سے کیا چیز پرچیز کرنی ہے نیکس وند کے لیے اور کیا نہیں اور یہ اتنی ہی ہی ہیل فول ہے کہ آپ اپنی گروسری میں جب کوئی چیز ایڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی گروسری کا کوئی آئٹم ویسٹ نہیں ہوگا ٹپ نمبر ٹو جب بھی آپ نے مارکیٹ سے کوئی چیز لاکر جار میں فل کرنی ہے تو میک شور پہلے پڑی ہوئی کسی بھی چیز کو آپ نکال لیں اور then you refill the jar اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی پرانی پڑی ہوئی چیز جو کہ خراب ہو رہی ہوگی وہ آپ کی نئی چیز کو خراب نہیں کرے گی اب دیکھیں میں نے دال کو یہاں پہ جار میں ڈالا تو پہلے پرانی والی دال کو نکال کر چیک کر لیا اور اس کے اندر مجھے یہ نظر آیا میں نے پھر اس دال کو چھانا چھاننے کے بعد جب مجھے اس میں زیادہ material میں یہ چیزیں نظر آئیں تو میں نے کیا کیا کہ اس کو ایک دن کے لیے دھوپ میں رکھ کے سکھا لیا اور اس کے بعد میں نے اس کو کنٹینر میں سب سے اوپر ڈالا تاکہ یہ والی میری پرانی پڑی ہوئی دال پہلے یوز ہو سکے اور اس طرح سے میری دال ضائع ہونے سے بھی بچ جائے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی چیز میں فنگس لگنے کا خطرہ بہت کم رہ جاتا ہے کیونکہ اس میں نمی اور ہوا کروس نہیں کر پاتی تو اس لیے یہ چیز کو زیادہ عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں آپ کوئی بھی یہ لے سکتے ہیں کانچ کا یا پلاسٹک کا ٹپ نمبر فور چوز دا ارگنائزر اکارڈنگ ٹو یور سپیس جی ہاں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ میرا کچن میں کہیں پر بھی آپ کو کیبنٹ نظر نہیں آئیں گے تو میں ہمیشہ سٹیکیبل چیزیں خریدتی ہوں جو مجھے آسانی سے ایک کے اوپر ایک رکھ کے میں کچھ سپیس کو کریئٹ کر سکوں اور زیادہ سے زیادہ جگہ کو یوز کر سکوں آپ نے بھی ہمیشہ خیال رکھنا ہے اگر آپ کے پاس ایسی سپیس نہیں ہے جہاں پہ آپ کسی بھی چیز کو اپنی مرضی کے مطابق ایڈجسٹ کر سکیں تو یوز آلویز سٹیکیبل کنٹینر اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی سپیس اچھے سے یوز ہو سکے ٹیپ نمبر فائیو ارینج آل دی پینٹری آئٹم ان ڈیفرنٹ کیٹیگریز جی ہاں اس ٹیپ سے آپ کی زندگی یقین مانے بہت آسان ہونے والی ہے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کیسے دیکھیں یہ میں نے تمام گروسری کو الگ الگ کیٹیگری میں کر کے رکھا ہوا ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ مجھے کہیں بھی بھاگنا نہیں پڑتا اگر میں نے بیکنگ کرنی ہے اب جیسے یہ میرا بیکنگ کا سمان ہے تو تمام بیکنگ کی چیزیں میں نے ایک ٹری میں رکھ کے کیبنٹ میں رکھی ہوئی ہیں تاکہ مجھے ادھر ادھر بھاگنا نہ پڑے بیکنگ کرتے وقت نمبر ٹو یہ جو سنیکس آئٹم ہیں میرے بچے جو شامکوک لینا ہمیشہ بس بھاگتے ہیں وہ ادھر ادھر یہ تمام چیزیں میں نے ایک جگہ پہ کر کے رکھی ہیں تاکہ مجھے بھاگنا نہ پڑے ان کو دینے کے لئے نمبر ٹری تمام دالیں تمام جتنی بھی میرے پاس گرینز پڑی ہوئی ہیں چنے ہیں چاول ہیں دالیں ہیں اس طرح کی تمام چیزوں کو میں نے ایک سپیس پہ رکھا ہوا ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ مجھے کوکنگ کرتے وقت کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور میں جھڑ سے چیز پک کر لیتی ہوں اور یہ وہ گروسری ہے جو کہ ایکسٹرا ہوتی ہے یہ تمام ایک کنٹینر میں میں رکھتی ہوں تاکہ یہ بھی مجھے ایزی لی ایویلیبل ہوں جب بھی مجھے اس کی ضرورت پڑے ٹپ نمبر سیکس نیور بائی پینٹری آئٹم ان بلک ایف سپیس ایز لیس جی ہاں یہ میں کیوں بول رہی ہوں یہ اس لیے کہ جب ہم کچھ ایکسٹرا سامان لاتے ہیں تو ہمیں اس کو حفاظت سے رکھنے کے لیے ایکسٹرا سپیس کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ایکسٹرا جار ٹب یا کسی بھی چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایکسٹرا گروسری کو سنبھالنا زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے کیونکہ آج کل ہر چیز اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ ہم جب کوئی چیز خرید کر لاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو بلکل بھی زائع نہ کریں اور ایس سن ایس پاسیبل اس کو استعمال کر کے اپنے پیسے اور چیز دونوں بچا لیں تو جیسے ابھی اگر میرے پاس کچھ ایکسٹرا گروسری ہے تو اس کے لیے مجھے ایکسٹرا سپیس کرنی پڑی تاکہ میری گروسری بھی محفوظ ہو جائے اور ضائع ہونے سے بھی بچ جائے تو اس لیے نیور بائی پینٹری آئٹم ان بلک اگر سپیس ہے بلکل ٹھیک بات ہے یہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ولوگ بہت اچھا لگا ہوگا اور یہ ٹپس آپ فالو کر کے اپنی گروسری کو محفوظ کر سکیں گے اپنے پیسے بھی بچا سکیں گے اور اپنا ٹائم بھی جب سب چیزیں آپ اپنی مرضی کے مطابق اورگنائز کرتے ہیں تو یقین مانے آپ کو ہر چیز وقت پر مل جاتی ہے تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی